کہ وہ پردان منطری بننے کا سپنا خواب نہیں دیکھتے لیکن سچائی حقیقت یہ ہے کہ ان کے سمرتک لالخلہ سے انہیں بہاشن دیتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ چھتیس گڑھ کے امبی کاپور میں جہاں موڈی کا بھوے منچ تیار کیا گیا ہے وہ بلکل لالخلہ خوب ہو اس کی نقل لگتا ہے آج وہ چھتیس گڑھ میں لالخلہ کی شکل والے منچ سے بہاشن دیں گے سوال یہ ہے کہ اگر وہ پردان منطری بننے کا سپنا نہیں دیکھ رہے تو پھر یہ نقلی لالخلہ بنانے کی قواعد کیوں ہوئی یہی نہیں بھلے ہی اب موڈی کے سور بدلے ہوئے دیکھ رہے ہیں لیکن سچائی یہ ہے کہ پچھلے دنوں ان کے ہر بھاشن میں نشانے پر پردان منطری اور لالخلہ کا ذکر ہوتا تھا چونہ آگست کو تو انہوں نے پردان منطری کے لالخلہ کے بھاشن کو ہی چنوٹی دے ڈالی تھی اب دیکھنا یہ ہے کہ آج وہ نقلی لالخلہ سے دیش کی جنتہ کو کیا سندیش دیتے ہیں منوش شرمہ ہمارے سیہیوگی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں منوش کیا سمجھا جائے یہ جو لالخلہ کی شکل دی گئی ہے منچ میں مکاپور میں اس کو کس طریقے سے دیکھا جائے جو موڈی کے سمرتک ہے وہ جو لالخلے کی پراشید سے ہر دیش کے نتا کی کوئیش ہوتی ہے کہ لالخلے کی پراشید سے باصر دے تو وہ ایک سامنے جو منچ بنایا گیا ہے کیونکہ اس کے جو کھرچے کی بات ہو رہی ہے پنکج دو کروڑ اپے تک کھرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے اور دوسرا ہے اس کے اگر راجعہ تک مائے میں دیکھیں تو امیقاپور میں نریند موڈی کا پہنچنا یہ دوسری بار رکاس یاترہ ہے رامان سنگھ کی چھتین گھر کے مکہ منتری کی جب دوسری بار جو سماپن پر ایک بار سے نریند موڈی کو بلائے گیا ہے اس کے پہلے ایک بار اور آ چکے تھے راجعہ نانگاؤں میں ایک آسی آترہ میں تو کہیں نہ کہیں ایک بات اور سامنے آ رہی ہے کہ ایک طرف جن آشیروازی آترہ جو منتر پردیش میں شیغرات سنگھ جوان کر رہے ہیں اس میں ابھی تک نریند موڈی نہیں آیا ہے وہیں دوسری طرف رامان سنگھ کے کائکم ہے دوسری بار نریند موڈی پہنچ رہے ہیں تو یہ بی جی پی کے جو نئے سنی کا نئے راجعہ تک مائنے اگر اس کے دیکھے جائیں تو یہ بھی سامنے ہے دوسرا جس طرح سے رامان سنگھ نے سواغت کے لیے کہ اگر نریند موڈی آ رہے ہیں تو ان کے لیے کس طرح سے وہ جیسے ہم کہیں کہ سواغت کی جو تیاریاں کی گئی ہیں جس طرح سے منچ بنایا گیا ہے نریند موڈی کے لیے جو کہنا کہیں یہ دکھا رہا ہے کہ بی جی پی میں کون نریند موڈی کے ساتھ ہے کون نریند موڈی کے ساتھ نہیں ہے اور جو ساتھ ہیں وہ کس طرح سے نریند موڈی کو آگے رکھ کر ان کی تیاری ہو جوتے ہیں تو لگ بک کتنے بجے کا پروگرام ہے پہنچنے کا اس بارے میں کیا جانکاری بگت گیارہ بجے تو پہنچنے کا پروگرام ہے لیکن جسے جو نکلی لال کلا بنائے گیا ہے اور جس کی پرچیز سے جو بہتشن ہوں گے جس میں جو پارٹی کے ادیکش ہیں راجنا سنگھ بھی پہنچ رہے ہیں وہ دو سے دھائی بجے کا بتایا جا رہا ہے کہ دو سے دھائی بجے بہتشن ہوگا پہلیے بہت بہت شکریہ اس اپ ڈیٹ اس جانکاری کے لیے منو شرمہ